میں نے بارہ سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتوڑے سے کھوٹتا رہا جس کے بعد میرا نفس آئینہ بن گیا کاش قیامت جلد آ جائے تاکہ میں جہنم کے قریب مقیم ہو جاؤں اور میرے قیام کی وجہ سے جہنم سرد پڑ جائے تاکہ اہل جہنم کو میری ذات سے آرام و سکون حاصل ہو حضرت بیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی قرامات کا ظہور شکم مادر ہی سے ہونے لگا تھا آپ کی بالدہ فرمایا کرتی تھی کہ جس وقت بیزید میرے شکم میں تھے تو اگر کوئی مشتبہ غزہ میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر بے چینی ہوتی کہ مجھے اپنے حالق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی حضرت بیزید بستامی رحمت اللہ علیہ بارہ سال میں مکہ معظمہ پہنچے لیکن حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے اور فرمایا یہ کوئی معقول بات نہیں کہ میں حج کے طفیل مدینہ جاؤں مدینہ کی زیارت کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گا چنانچہ جب دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو سینکڑو افراد آپ کے ہمراہ چل دئیے لیکن آپ نے ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی اور نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں اس کے باوجود لوگ میری پرستش نہیں کرتے یہ سنتے ہی لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے لیکن در حقیقت آپ نے یہ الفاظ لسان غیب سے فرمائے تھے سبحان اللہ مجھے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے ہیں یہ سب میری والدہ کی عطاعت سے حاصل ہوئے ایک مرتبہ رات کو میری والدہ نے پانی مانگا لیکن اتفاق سے اس وقت گھر میں پانی موجود نہیں تھا چنانچہ میں گھڑا لے کر نہر سے پانی لیا میری عام دورفت کی تاخیر کی وجہ سے والدہ کو پھر نید آ گئی اور میں رات بھر پانی کے لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ شدید سردی کی وجہ سے وہ پانی پیالے ہی میں منجمت ہو گیا اور جب والدہ کی بیداری کے بعد میں نے انہیں پانی پیش کیا تو والدہ نے فرمایا تم نے پانی رکھ دیا ہوتا اتنی دیر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی میں نے ارز کیا کہ میں محض اس خوف سے کھڑا رہا کہ آپ کہیں بیدار ہو کر پانی نہ پی پائیں اور آپ کو تکلیف پہنچیں ایک مرتبہ ایک امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب امام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اپنی نماز کی قضا کرلوں پھر اس کا جواب دوں گا جب امام نے پوچھا کہ آپ نماز کی قضا کیوں کر رہے ہیں تو فرمایا جو رزق پہنچانے والے کو ہی نہیں جانتا اس کے پیچھے نماز درست نہیں اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کر لو دوسروں سے بلند ہو جاؤ گے اول علم دوم حلم سوم پرم چارم خوشقلامی